اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اے آدم آپ جنت میں جائیں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں پہ ان کی بیوی کا بھی تذکرہ آ گیا اصل میں اللہ رب العالمین نے جب آدم اسلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں داخل فرمایا تو ضرورت تھی کہ ان کا کوئی ساتھی بھی ہو تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے انہی سے اللہ رب العالمین نے حووہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پھر آدم علیہ السلام اور یہ حووہ علیہ السلام جو ان کی بیوی بنی ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رہنے کے لئے جگہ دی اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی کا تذکرہ کرتے فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 35 میں کہ دونوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اور کہا وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حِيْتَ شِئِتُمَا کہ جنت میں جاؤ رہو جو چاہو کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ لیکن جنت کا جو یہ درخت ہے اسے تم مت کھانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤگے تو یہ تعقید کر کے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں پہنچا دیا وہ جنت میں رہنے لگے آرام سے حووہ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام لیکن اس کے بعد شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کیا چونکہ جب آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تھا اس نے اسی ٹائم اس نے عہد کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو بھٹکاؤں گا ان کو گمراہ کروں گا تو اس نے کوشش کی کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حووہ علیہ السلام کو باقائے اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا اس سے ہٹا دیں یعنی جس درخت کو کھانے سے منع فرمایا تھا اللہ تعالی نے اس درخت کو کھلوا دیں اس نے کوشش کیا پھر قرآن نے کئی جگہ اس کو نقل فرمایا اور سورہ آراف آیت 22 میں ہے فَدَّلَّهُمَا بِغْرُوْبِ کہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا ان دونوں کو بھٹکا دیا اور اس طرح سے یہ دونوں اس حل کو چکھ لئے اب شیطان کو جنت میں ایکسس کیسے ملا اس نے کیسے بھٹکایا اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ آسمان سے اس نے وسوسہ ڈالا کوئی کہتا ہے جنت کے دروازے کے پاس تھا وہاں سے وسوسہ ڈالا برحال اس کی تفصیلات واضح طور پر کہیں ملتی نہیں ہیں اس لئے کیسے بھی وسوسہ ڈالا ہو اللہ علم لیکن اس نے وسوسہ ڈالا اور دونوں کو وہ پھل کھانے پہ لگا دیا اچھا قرآن نے جو معلومات دی ہے اس میں دونوں کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ شیطان نے دونوں کو بھٹکایا تھا اب دیکھیں کہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ شیطان نے ہوا علیہ السلام کو پکا انہیں بھاکایا پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو فورس کر کے وہ پھل کھلوا دیا یعنی اس ساری مسئبت کی وجہ وہ ہوا علیہ السلام تھیں یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے قرآن کی کسی آیت میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ایک بات آئی ہے ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن وہ مجمل ہے کس چیز کی طرف اشارہ اس میں وہ واضح نہیں ہے لیکن یہ جنت کا پھل کھانے سے متعلق جو بات ہے تو قرآن کی جو الفاظیں دیکھیں دونوں پر الزام ہے دیکھیں سورہ آراف میں جو اللہ نے کہا فَدَلَّهُمَا بِغُرُو دَلَّهُمَا دونوں کو شیطان نے بھاکایا بلکہ سورہ تہا آیت 120 میں تو اللہ تعالی نے حویٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ کرتے ہوئے صرف آدم علیہ السلام کے بارے میں صرف آدم علیہ السلام کو منشن کر کے کہا کہ ان کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا یعنی شیطان کی وسوسے کے شکار ہوئے اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ وَقَالَ يَا آدَمْ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْ وَمُلْكِ اللَّهِ اَبْلَا دیکھیں اللہ کیا نکل کر رہا اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم کے دل میں قَالَ يَا آدم اور کہا اے آدم دیکھیں اللہ نکل کر رہا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْ کہ ہمیشکی کا جو درخت تھے کیا اس کی طرف میں تمہاری رہنمائنہ کروں تو قرآن نے دونوں کی بات کہی ہے کہ شیطان نے دونوں کو بھٹکایا تھا اور دونوں سے غلطی ہوئی تھی اس لئے یہ کہنا ہے کہ صرف حَوَىٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی شیطان نے ان کو باقایا تھا پھر انہوں نے اپنی کوشش سے آدم علیہ السلام کو بھی اس راہے پر ڈال دیا یہ غلط ہے شیطان نے دونوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالے اور دونوں سے چوک ہوئی تھی آگے بڑھیں شیطان جب اپنی اس چال میں کامیاب ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوا جب آدم علیہ السلام اور ان کے بیوی نے یہ پھل کھا لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا سورہ آراف آیت 22 میں اللہ نے نکل کیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجْرَتَ جب ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَتُهُمَا تو ان لوگوں کے کپڑے اتر گئے اور وَتَفِقَ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو جنت کے پتوں سے وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے تو شیطان نے جو غلط کام کروایا اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کے کپڑے بھی اتر گئے اور آگے اللہ رب العالمین نے جو معاملہ کیا وہ تو ہے لیکن بروقت اس کا جو نتیجہ سامنے آیا وہ یہ کہ ان کے کپڑے اتر گئے اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حوالہ دیتی تھی دوسرے جگہوں پر کہا ہے کہ اے آدم کے بیٹو شیطان تمہارا دشمن ہے یہ تو تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے چنانچہ سورہ آراف آیت 27 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال پائے جیسے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا تھا سورہ آراف آیت 22 اللہ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کے لباس کپڑے اتر با دیے تاکہ انہیں بے کپڑا دکھا سکے تو اسے پتا چلتا ہے کہ آج بنی آدم میں آدم کی اولاد میں انسانوں میں جو اریانیت ہے ننگاپن ہے اس کے پیچھے شیطان کی چال ہے شیطان چاہتا ہے کہ آدمی ننگا ہو جائے عورت ننگا ہو جائے اس نے انسانیت کے پہلے جوڑے کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جیسے کہ قرآن نے ذکر کیا تو قیامت تک وہ یہ کام کرتا رہے گا اس لئے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اریانیت کی طرف اگر کوئی بلاتا ہے تو سمجھ جائے یہ شیطان کا بلاوا ہے اور ہمیں اس سے دور بھاگنا چاہیے آگے بڑھیں جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور پھر اللہ تعالی نے گریفت کی اور ان کو احساس ہوا کہ یہ غلطی ہوئی آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے تو دونوں نے فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کیا اللہ نے سورہ آراف آیت تیس میں نقل کیا قَالَ رَبَّنَا ذَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ یہ وہ الفاظ ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے آدم علیہ السلام میں ان کی بیوی حووہ علیہ السلام میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی یہ قرآن کا بیان ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام ان کی بیوی نے فوراً توبہ کی سورہ بقرہ آیت سینتیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اللہ کی الفاظ ہے فَتَلَقَ آدَمُ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ لَئِ کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا اِنَّهُ هُوَتْتَوَابُ الرَّحِمُ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ کلمات کیا ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ آراف میں کہ ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی اور ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک تفسیر ہے کہ وہ فرماتے ہیں فَتَلَقَ آدَمُ مِ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ کلمات کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کہا اے ربی علم تخلقنی بیدک کہ اللہ کیا تُو نے میرے اندر روح نہیں پھوکی اپنے حکم سے کہ اللہ کیا تیری رحمت تیرے غزب پر غالب نہیں ہے کہ اللہ کیا تیری رحمت کہ اللہ کیا تیری رحمت تیری غزب پر غالب نہیں ہے انت الالجنہ تو اللہ تُو کیا کہتا ہے اگر میں اپنی اصلاح کرلوں اپنی صدھار کرلوں توبہ کرلوں تو تُو مجھے واپس جنت دے گا قال اب اللہ کہا کیوں نہیں تو یہ دو آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام میں اور ان کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا تھا یہاں پہ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ہمارے بعض بھائیوں نے یہاں پہ کچھ ضعیف بلکہ موضوع منغرت روایات کی بنیاد پر یہ بات مشہور کر دی ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کی تھی تو اللہ نے دعا قبول کی تو یاد رہیں کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ لا الی اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو محمد رسول اللہ سمجھ گئے کہ ایک نبی ہے تو ان کے واسطے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تو یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ بھی چھوٹی ہے مستدرک حاکم امام حاکم نے لاشن میں گرچے کہا صحیح ہے لیکن انہوں نے اپنی دوسری کتاب مدخل میں یہ وضحات کر دیا کہ اس کی جو سند ہے وہ صحیح نہیں ہے جھوٹی باتیں اس سند سے آتی ہیں تو مستدرک حاکم میں وہ نظر سانی نہیں کر سکے رحم اللہ نے بھی الزعیفہ میں اس پر تفسیح سے کلام کیا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی وہ جھوٹی روایتیں ثابت نہیں اور قرآن کے خلاب بھی ہے کیونکہ قرآن نے خود بتا دیا کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام نے دعا کی تو وہ کلمات تھے ان کو اللہ نے ذکر کیا اور عبداللہ ابن عباس کی طرف ایک تفسیر منصوب ہے اسے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا یہ چیزیں ہیں لیکن یہ کہ وسیلے سے دعا کی ہو آدم علیہ السلام نے یہ جھوٹی بات ہے یہ ثابت نہیں تو یہ خلاصہ تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو کس طرح سے ان سے ایک چوک ہوئی اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی مانگیا ایک بات یہاں پر اور آپ کے سامنے واضح کر دوں وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے تو پھر آدم علیہ السلام سے یہ غلطی کیسے ہوگی تو میرے بھائیو انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں لیکن آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل کیا گئے اس وقت وہ نبی نہیں تھے جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تب وہ نبی بنائے گئے لیکن اس ٹائم پہ وہ نبی نہیں تھے جب جنت میں داخل کیا گیا تو اس ٹائم وہ نبی نہیں تھے نبی کوئی بھی انسان جو بنا ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد نبی بنا ہے نہ کی اس سے پہلے اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء سے غلطی ہوتی ہے جیسے آدم علیہ السلام نے غلطی کی آدم علیہ السلام اس وقت نبی ہی نہیں تھے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ نبی نے کوئی غلطی کی جب وہ نبی بنا گئے تو اس کے بعد ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو یہ خلاصہ ہے کہ آدم علیہ السلام کس طرح سے جنت میں داخلی کی گئے اور کس طرح سے ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اس سے توبہ کیا اللہ نے توبہ معاف کی اب ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام کس طرح سے دنیا میں اترے اور اس کے بعد کیا ہوا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی صحت پر چلنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين